جے کے بینک کے کسٹمر کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے اگر آپ بھی جے کے بینک کے کسٹمر ہیں اور دیش کے کسی بھی کونے میں کیوں نہیں رہتے ہوں لیکن آپ بھی جوہاں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جے کے بینک دوارہ تمام اپنے کسٹمر کو جوہاں وہ ایک بڑی سوگات دی گئی ہے جس میں بتا دیں کہ پہلے جب آپ کسی دوردراز علاقے میں وہاں پر چلے جاتے تھے اور وہاں پر کوئی بھی ایٹی ایم نہیں ہوتا تھا تو آپ کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے وہاں پر مجبور ہونا پڑتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ اگر کسی آپ دوردراز گاؤں میں بھی کیوں نہ چلے جائیں اور ہاں پر اگر ایٹی ایم بھی اگر نہیں ہوگا تو تو بھی آپ کو وہاں پر پیسے جوہاں مل پائیں گے ویڈیو کو زیادہ سے دہ شیئر کریں جے کے بینک کے کسٹمر ہیں تو جناب اس خبر کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس خبر کو دیان سے سننا نہ بولیے گا بتا دیں کہ جے کے بینک دورہ جوہاں وہ برچول ایٹی ایم لانچ کیا گیا ہے جس کا فائدہ آپ تمام لوگ جمہو کشمیر ہی نے مل کی کسی بھی کونے میں اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اس کا فائدہ آپ اٹھا پائیں گے اور وہاں پر آپ بھی پیسے جوہاں وہ نکلوا پائیں گے بتا دیں کہ برچول ایٹی ایم ایک ایسا ایٹی ایم ہے یعنی کی پی مارٹ جو ایک یہ کہیں کہ پی مارٹ انڈیا نام کا جو ایک کمپنی ہے جو ایک اپلیکیشن ہے اور اس کے ذریعے جوہاں وہ لوگوں کو پیسے دیا جائیں گے بتا دیں کہ جو برچول ایٹی ایم ہے اس کے ذریعے جین کے بینک کے جو موائل اپلیکیشن رہتی ہے چاہے وہ جی پے کی بات کریں فون پے کی بات کریں تو وہاں سے آپ لوگوں کو ایک بوچر جوہاں وہ جنریٹ کرنا ہوگا اور جیسے ہی آپ اسے جنریٹ کی ڈیجیٹل ٹوکن کو جوہاں وہ جنریٹ کریں گے چاہے اسے آپ یہ کہیں کہ کسی بھی اپلیکیشن سے جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جنریٹ کر کے پیمیٹ انڈیا کے کسی بھی جو ریجسٹریشن جس بھی دکاندار کے پاس اس کی ہوگی تو وہاں پر جا کر آپ پیسے لے سکتے ہیں ساف لفظوں میں اور سان باشا میں کہوں تو اب جمہو کشمیر کے اگر جتنے بھی دوردراز گاؤں ہیں وہاں پر جوہاں وہ کسی کی بھی اگر کوئی بھی بیپاری ہے کوئی بھی اگر دکاندار ہے تو اسے جوہاں وہاں پر اس کی اجازت دی جائے گی اور اسے پیمیٹ انڈیا نام سے جوہاں وہ ریجسٹریشن اس کی کی جائے گی اور وہاں پر جا کر لوگ اسے پیسے لے پائیں گے لیکن پیسے کس طرح سے لینے ہوگے سب سے پہلے آپ کو ایک جو دیجٹل ٹوکن ہے وہ جنریٹ کرنا ہوگا چاہے اس میں آپ ایم پے دیلائٹ پلس سے بھی اسے جنریٹ کر سکتے ہیں جی پے سے جنریٹ کر سکتے ہیں فون پے سے یا پھر کسی بھی اپلیکیشن سے آپ اسے جنریٹ جب کریں گے تو وہاں پر پیم آٹ انڈیا کا جو بھی وہاں پر ریجسٹریشن والا جو دکاندار ہوگا تو وہاں پر جا کر آپ نے اسے وہ ٹوکن دکھانا ہے کہ جنب ہمیں یہ اتنے پیسے چاہیے اور ہم نے یہ ٹوکن جو ہاں وہ جنریٹ کیا ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پر جتنے بھی پیسے چاہیے ہوگے وہ مل پائیں گے اور اس میں دکانداروں کو بھی جو ہاں وہ بینک کی طرف سے جو کمیشن رہے گی وہ بھی دی جائے گی تاکہ انہیں بھی جو ہاں وہ کچھ فائدہ مل سکے تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے سجاب ضرور ساجہ کریں جس طرح سے لوگ کبھی کہیں پر دور علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں پر شادی کی بات کریں یا کہیں سفر میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہاں پر جب کہیں پر جو ہا وہ ایٹی ایم نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب ایسی دکانے پیمارٹ انڈیا کی اب جمہو کشمیر کے ہر ایک گاؤں میں ہوگی اور یہاں پر لوگ جو ہوا اپنا دیجٹل ٹوکن جو ہوا جنریٹ کریں گے چاہے اسے جے کے بینک کی ایم پی جو ڈیلائٹ پلس اپلیکیشن ہے وہاں سے جنریٹ کر پائیں گے اور جی پیسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں فون پیسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر جیسے ہی آپ ٹوکن جنریٹ کریں گے تو اس پیمارٹ انڈیا کا جو بھی ریجسٹریشن جو بھی وہاں پر دکان والا ہوگا تو اسے آپ دکھائیں گے پیمارٹ انڈیا کا جو ریجسٹریشن والا دکاندارہ ہوگا وہاں پر اسے دکھائیں گے کہ جناب ہمیں اتنی پیسے چاہیے جس کے بعد آپ کو یہ پیسے جو ہم ملیں گے اور اس سے جو ہم کہیں نہ کہیں جو آئے دن فراد کے معاملے دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت کمی جو ہم وہ ضرور دیکھنے کو ملے گی حالانکہ کشمیر میں اسے لانچ کر دیا گیا اور اب شروعات جمہو کیا ہے امید ہے کہ جمہو کے اندر بھی یہ جلد ہی جو ہم وہ یہ سکیم جو ہم وہ لاغو کی جائے گی جس سے لوگوں کو راحت ملے گی لیکن آپ بھی اگر جیکے بینک کی کسٹمر ہے تو ضرور اس خبر کو شیئر کریں تاکہ تمام جتنے بھی جیکے بینک کے کسٹمر سے ان تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے اور وہ اس سکیم کا فائدہ جو ہم وہ لے سکے دیکھتے ہیں جمہو ٹربیون کے عبر صلی اللہ علیہ وسلم عبیشہ کے ساتھ نرندہ سنگھاکر جمہو